ویسے پڑے لکھے ہو کے بھی ہم کتنا غلط کر رہے ہیں اسلام علیکم ہماریکم ازبان اردو ہے مگر افسوس کے ساتھ ہم ایسے اکثر لوگ کمیز کو کمیز کہتے ہیں اور کفلی کو کلفی کہہ کر پکارتے ہیں اکثر لوگ غلط کو غلط کہتے ہیں بڑے افسوس کے ساتھ ہم نے ان غلط العام الفاظ کو یعنی ان پچاس غلطیوں کو ہم نے فوکس کیا ہے جو چھوٹے بڑے لوگ اکثر غلط طریقے سے اس کا تلافظ کرتے ہیں لہٰذا صحیح الفاظ کی درستی کے لیے اپنا ایکسپریشن اور امپریشن بطر بنانے کے لیے کومی زبان پر عبور کے لیے یہ ویڈیو انتخائی نایاب اور مفید ہے ضرور آخر تک دیکھیں اگر آپ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور بیل آئیکن میں آل کے بٹن کو دبا دیں تاکہ جب بھی ہماری کوئی نئی ویڈیو آئے تو سب سے پہلے آپ کا اس کا نوٹفکیشن وصول ہو آپ کا بہت بہت شکریہ تو چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف جیسے ہم اکثر ہم سب مسلمان ہونے کے ناتے سے ہم سب بولتے ہیں رمضان شریف جبکہ یہ رمضان نہیں ہوتا بلکہ رمضان رمضان لفظ ہوتا ہے اس طرح مقرف رشتے ہم کہتے ہیں جبرائیل علیہ السلام جبکہ درست جو تلفظ ہے وہ جبریل ہے اس طرح غزوہ احد آم کہتے ہیں جبکہ یہ بھی غلط العام ہے لفظ ہے احد احد لفظ ہے چونکہ الف کے اوپر پیش ہے اس طرح بدر لفظ نہیں ہوتا بلکہ بدر بدر لفظ ہے اس طرح جب ہم مبارک ویرہ کا ذکر کریں تو یہ مبارک نہیں ہوتا عید مبارک بلکہ عید مبارک رکھ ہوتا ہے لہذا جب ہم کہتے ہیں ذکر الہی وہ ذکر نہیں ہوتا بلکہ ذکر ذکر اللہ کا ذکر تو یہ درست الفاظ ہے غلط درست کا کنسپٹ جاننے سے پہلے یہ دیکھ لیں ہم اکثر کہتے ہیں یہ غلط ہے تو غلط نہیں ہوتا بلکہ غلط ہوتا ہے اس طرح ہم کہتے ہیں طول بلد وہ بلد نہیں ہوتا بلکہ بلد ہوتا ہے بلد تو یہ ہمیں غلطی نہیں ہوتا بلکہ غلطی غلطی الفاظ ہوتے ہیں بعض الفاظ کے دائیگی میں بڑا معمولی سا فرق ہوتا ہے پلیز غور سے سنا جائے اللہ ابو لعجے کا فرق تھی الفاظ کا خسن بیان کرتا ہے جیسے محق نہیں ہوتا بلکہ محق ہوتا ہے مشاہدہ نہیں ہوتا بلکہ مشاہدہ ہوتا ہے احمد نہیں ہوتا بلکہ درست لفظ احمد ہوتا ہے اسی طرح تحقیق نہیں ہوتا بلکہ تحقیق یہ درست الفاظ کا تلف اسی طرح محمود نہیں بلکہ درست لفظ محمود ہے محبت یہ لفظ بالکل درست نہیں ہے بلکہ درست لفظ ہے محبت اسی طرح زہر یہ تلفظ غلط ہے بلکہ زہر یہ تلفظ ہے اور مباحثہ یہ درست نہیں ہے بلکہ مباحثہ سب سے بڑی بات ہم سب چھوٹے بڑے کہتے ہیں بہن بہن لفظ غلط ہے بہن بہن لفظ یہ تلفظ درست ہے اسی طرح لفظ وقت نہیں بلکہ درست لفظ ہے وقت اس طرح عقل یہ درست تلفظ نہیں ہے بلکہ عقل یہ درست تلفظ ہے مرض یہ تلفظ درست نہیں ہے بلکہ مرض یہ درست تلفظ اس کا شمار ہوتا ہے اسی طرح زیر زبر کی ان غلطیوں پر غور کریں ہم سارے نمک کہتے ہیں جبکہ درست تلفظ نمک ہوتا ہے اس طرح ہم کہتے ہیں مسلخت جبکہ درست تلفظ مسلخت ہوتا ہے یوں ہی رابطہ رابطہ لفظ غلط ہے جبکہ درست تلفظ ہوتا ہے رابطہ یہ اس کا درست تلفظ گنا جائے گا متوازن غزہ جیسے ہوتا ہے یہ غلط تلفظ ہے درست تلفظ ہے متوازن اسی طرح کٹھن یہ درست تلفظ نہیں ہے جبکہ درست تلفظ ہے کٹھن یوں ہی اتفاق اتفاق لفظ جو ہم سب بولتے ہیں یہ غلط لفظ ہے اس کا درست لفظ ہے اتفاق اتفاق اس کا درست لفظ ہے یوں ہی قبر یہ غلط لفظ ہے درست لفظ ہے قبر اس طرح لفظ نہیں ہوتا بلکہ لفظ یہ درست تلفظ ہے اگر پیش کی حوالے سے کچھ غلطی پر غور کریں تو نکات اہم نکات نکات درست لفظ نہیں ہے بلکہ یہ نکات ہوتا ہے یوں ہی نقص ہم کہتے ہیں نقص لفظ نقص درست نہیں ہے بلکہ نقص ہوتا ہے ایسے ہی تسلسل یہ لفظ درست نہیں ہے بلکہ درست لفظ تسلسل یوں ہی تصور یہ درست لفظ نہیں ہے بلکہ درست لفظ ہے تصور یوں تلفظ یہ غلط ہے جبکہ درست ہے تلفظ یوں ہی سمندر یہ درست لفظ نہیں ہے اس کا درست لفظ ہے سمندر یوں ہی پیش کی حوالے سے کی جانے والے گلتیوں میں ہم اکثر بولتے ہیں یونس یونس علیہ السلام جیسے لیکن درست لفظ ہے یونس اس طرح یوسف نہیں ہوتا بلکہ درست لفظ ہے یوسف اس طرح امور ہم امور بولتے ہیں امور خانہ تو امور لفظ نہیں ہوتا بلکہ امور امور درست اس کا تلفظ ہوتا ہے یوں ہی وجوخات یہ درست لفظ نہیں ہے بلکہ درست لفظ ہے وجوخات چلتے جلتے کچھ اور اہم لفظ سن لیں لفظ صفت نہیں ہوتا اللہ کی صفت بلکہ صفت ہوتا ہے اس طرح اخلاق نہیں ہوتا بلکہ اخلاق یہ اس کا درست لفظ ہے لفظ خواب نہیں ہوتا بلکہ خواب ہوتا ہے یوں ہی ہم کہتے ہیں معنی بدل جائے گا معنی نہیں ہوتا بلکہ معنی ہوتا ہے اس کا جو درست لفظ ہے وہ ہے معنی ایک سب سے عام کی جنور گلتی جب بھی کوئی فوت ہوتا ہے ہم اس کو متوفی کہتے ہیں جبکہ حقیقت بات یہ ہے متوفی کا مطلب مرنے والا نہیں ہوتا بلکہ مارنے والا ہوتا ہے متوفی جو مارنے والا ہوتا ہے اسے کہا جاتا ہے جو فوت شدہ ہو جو مار گیا ہو اس کو متوفہ یہ اس کے لیے مناسب ہے بولا جائے یوں ہی آج کے بعد آپ نے کمیز کو کمیز کہنا ہے اور جب بھی آپ نے کھانے والی مانگنی ہے تو آپ نے کہنا کفلی یہ اس کا درست لفظ ہے امید ہے کہ آپ نے اس چھوٹی سی ویڈیو میں جتنے بھی الفاظ کا تلفظ سیکھا ہے اب جوں کہتوں انہیں معاشرے میں بیان کرنے کی اب کوشش کریں گے اور یوں الفاظ کے درست تلفظ کے ساتھ ان کی بہترین درست ادائی کے ساتھ آپ کی گفتگو میں نکھار آئے گا یہ نکھار آپ کے اعتماد سازی میں آپ کی شخصیت سازی میں اور آپ کے بہترین امپریشن کے لیے کار آمد اور سود من ثابت ہوگا آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز اسے لائک کریں اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تینک یو بیری مچ